مہترم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تھیری سکس فور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے کمر بند کا استعمال کسی نے کیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ پہنچ گئے اور وہاں خجور دے دیا پانی دے دیا اور ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا دوبارہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے تو کہا یا ابراہیم این اتظہب تو کہا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں اس وادی میں چھوڑ کر کوئی انسان تو ہی نہیں کوئی بستہ ہی نہیں تو یہاں اس سے یہ پتا چلا کہ شوہر کا نام لے سکتے نکاح نہیں ٹوٹتا دہات میں کیا مشہور ہے شوہر کا نام لے لیا نکاح ہی ٹوٹ گیا کہیں کہیں ایسا بھی ہے تو رحمت اللہ شوہر کا نام ہے تو کچھ عورت ایسا بھی بولتی ہے اسلام علیکم فلانے کے ابو اسلام علیکم فلانے کے ابو شوہر کا نام لے سکتے نکاح نہیں ٹوٹتا تو ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ تو وہ خاموش رہے جواب ہی نہیں دیا مرارن بار بار پوچھا پھر اس کے بعد وہ خود کہتے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہ کہتے ہاں تب تو ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا تب تو ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا اس پر غور کیجئے اگر بیوی کا فون آیا آپ کال مس ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا پریشانی بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی اور یہاں حاجرہ نے بار بار پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی جواب نہیں دیا گھر کے اندر ہی اگر بیوی نے کہا سندھ ہیں آواز آ رہی ہے آئیں آ رہی آواز تو عام بولے تو ایمیلی سمجھے اچھا میری بات نہیں سننے میں آتی ماں بہن کی بات برو پر آپ سنتے ہیں یہاں دیکھئے حاجرہ کا اخلاق کتنا اچھا ہے بار بار کہا پھر پوچھا خود سوال بنایا کہا اللہ کا حکم ہے کیا تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا یہ ہے اللہ والی عورت اللہ پر بروسہ پہلی رات بچاری کی کیسی گزری ہوگی پورا پہاڑ ہی پہاڑ ہے کوئی انسان بستا ہی نہیں ہے آج دیکھ لیئے ہو سکتا ہے کیا کتنی بہادر عورت ہے وہ پھر اس کے بعد خجور بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگر رہے ہیں تو حاجرہ جو ہے صفہ پہار پہ چڑ گئی صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ حج کرنے گیا ہے نا دیکھیں ہوں گے اب تو پہار کو نیچے سٹا دیا ہے ساتھویں مرتبہ میں آواز آئی کیا ہم آپ کی مدد کریں گے فرشتے آگئے تو گلے ہاں اور فرشتے نے اپنا پنک مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام اپنا پاؤں رہے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا وہاں پانی ابلہ وہی زمزم ہے تو فوراں وہ آئی اور اس کے بعد اس کو گھیرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ امہ اسماعیل اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمایا کہہ کو گھیر دیا نہ گھیرتی لکانا زمزم آئین مائینہ تب تو زمزم بہنے والا ہو جاتا وہ سات چکل جو اس عورت نے لگائے تھے رب کو وعدہ پسند آگئے رب نے وعدہ عمرے میں بھی رکھ دیا حج میں بھی رکھ دیا جو عمرہ کرنے جائے گا اور حج کرنے جائے گا جب تک صحیح نہیں کرے گا صفحہ عمروہ کے نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا ایک عورت کی یادگار ہے فضال کساجو ناسی بہینہو ماں دیکھا آپ نے یہ ہے حاجرہ کی مختصر سی کہانی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو بھی حاجرہ جیسی نیک بنا دے آمین ناظرین اکرام اور ایک جیسے ویڈیوز دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا ہرگی سے نہ بھولے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں